لیکن اس کال کے دوران خدا نہ خیصہ کچھ غرط لوگ ہیں جو دشمن ممالک لوگ ہیں وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو جو ہمارے ادارے ہیں جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ ملک میں فری این فیر الیکشن چاہتا ہے پوری تیاری انہوں نے کر رکھی ہے پولیس کی نفری لگا رہی ہے ایف سی کو بلالی ہے فوج حساس جو امارتیں ان پر تائنات کر دی ہے اور مقدمات خان صاحب پر انہوں نے بنانے کی تیاری آپ کی کیا تیاری سار لانگ مارچ کرنا بھی ہے یا پھر ڈیٹ ڈیٹ اور ڈیٹ چلنا ہے اچھے دیکھیں ہم کسی جن کے لیے تو جانی رہے ہیں کہ بیسیکلی ملک کی ازادی کے لیے ہم نکلے ہیں اور ہم نے کوئی اسلاح تو لینا نہیں ہے نہ کوئی ہمیں جنڈے اٹھانے نہ ہم نے کوئی بھتر مانے آپ اس بات کو ہمیشہ کے لیے آپ کو معلوم ہوگا آپ یاد رکھیں کہ تحریک ان صاحب کو یہ جلسے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن تب ہی آج تک کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا اور امن اتجاج ہوتے ہیں جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے جمہوری حق کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کی بنیاد کے پر ہم اتجاج کریں گے اپنی ازادی کے لیے اتجاج کریں گے تو ہم نے اس ازادی کے اتجاج کے لیے کوئی ہم نے ایسی تیاری تو کرنی نہیں ہے عمران خان نے صرف ایک کال دینی ہے جس کا نام اب ہم نے فائنل کال رکھا ہے اس فائنل کال میں آپ اس دفعہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے تمام شہروں سے تو آپ چھوڑ دیں آپ اوورسیز پاکستانی دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں جس طرح 2018 کے الیکشنز میں اوورسیز پاکستانی پوری دنیا سے آئے عمران خان کو انہوں نے اپنا ووٹ کاس کیا تھا اسی طریقے سے اس دفعہ آپ اوورسیز پاکستانی بھی دیکھیں گے پاکستان کے ہر شہر سے نکلتے وہ لوگ دیکھیں گے پاکستان کے ہائی ویسٹ کے پر آپ ٹرافک جیم دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے اب اس لاکھوں کی تعداد کے پر رانہ صنو اللہ اپنا کتنا تشدد کریں گے کتنا ماریں گے آخرگار ہم ہیں تو سب پاکستانی نا سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم تحریک انصاف کے ورکرز ہیں پھر ہم تحریک انصاف کے فالورز ہیں پھر ہم ان کے جو ہیں ووٹرز ہیں تو بیسکلی یہ تو سارے پاکستانی ہیں جن کے براہ تشدد کرنے کو کہہ رہے ہیں اب ان کے اپنے خود کیا حالات دیکھیں کہ یہاں سے بھاگتے پھر رہے ہیں جہاز جاتا ہے وزیراعظم کا وہ جا کے ایک شخص کو جو ہے باہر چھوڑ کر آ جاتا ہے پھر اس کانویکٹ کو لے کر جو ہے نا وہ واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو بیسکلی دیکھیں آپ کو صرف ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ موٹی بات یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ اٹائش جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ ان کی سیاست دفن ہونے جاری ہے ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جاری ہے تو آپ کو اتنا تو سپیس ان کو دینا پڑے گا نا کہ یہ تو ان کا ایک اختیار ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ سارے راستے اختیار کریں گے لیکن وہ راستے جمہوری راستے ہونے چاہیے وہ تشدد کے راستے نہیں ہونے چاہیے ملک کے اندر ہم نے کوئی افراد تفریقہ محول پیدا نہیں کرنا ہے اللہ نہ کرے ملک میں حالات نہ ہو جائے دیکھیں عمران خان نے تو اپنی ورکس کو کال دینی ہے لیکن اس کال کے دوران خدا نہ خاص ہے کچھ غرط لوگ ہیں جو دشمن ممالک لوگ ہیں وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو جو ہمارے ادارے ہیں جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ ملک میں فری این فیر الیکشن چاہتا ہے ملک کی سلام کی فری این فیر الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ تو صرف دیکھنا ہے نا انہیں کہ حکومت کے عدالتوں نے یہ تو اس پر اعلان نہیں کرنا ہے کسی اور ادارے نے یہ تو حکومت کے سواب دیدے ہاں جن کو فسا دے بتاؤ اوکسیجن کا کیا خوف دیا اوٹو انسانی آنکھ کتنے میگا پکسل ہیں 576 میگا پکسل اچھے وہ کونسا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھ ہیں بکھی کسی بھی آنگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے چھٹی کے بچے آپ سے اچھے ہفتہ شام پانچ بجے صرف بول انترچینمنٹ پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے